ماشاءاللہ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر سب سے پہلے جو جی ڈی سی نے دسترخان حضرت امام حسن علیہ السلام سے افتتا کیا تھا اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس میں ایسی برکت دی دسترخان امام حسن علیہ السلام میں کہ دسترخانوں کا دائرہ کار پورے کراچی میں ماشاءاللہ بڑھایا گیا اور یہ دسترخان ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بچارے کم دست ہو تنخواہ دار طبقہ ہو اور بچارے جو اپنے بچوں کو سہری اور افتاری اچھی نہیں کروا پاتے یہ ان لوگوں کے لیے دسترخان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جو آپ نے کل جو ولادت با سہادت حضرت مولا حسن علیہ السلام پر جو سہری کا احتمام کیا گیا وہ سہری ماشاءاللہ تاریخی سہری تھی تاریخی سہری تھی پورے پاکستان میں سب سے بڑی سہری تھی جی ڈی سی کی جو کاوش ہے پاکستان میں وہ کسی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کے علاوہ اور آج دیکھیں ماشاءاللہ گولا کباب تیار ہو رہا ہے اس کے علاوہ جی ڈی سی نے ہر گھر میں راشن پہنچایا اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے مرہومین کے نام پر جب قربانی کرتے ہیں تو گوشت لینے والوں کی تعداد بے بہا ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو گوشت نہیں ملتا کیونکہ اس میں حصے داری ہوتی ہے اور سب اپنا اپنا گوشت لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن جی ڈی سی نے ماشاءاللہ جو قربانی کی آپ نے دیکھا نمائش چوروں کی بلوک بیس میں دور دراز سے لوگ گوشت لینے کے لیے آئے ایسا بھی ہوتا تھا جو مضافاتی ایرییں ان میں بکرہ عید والے دن بھی غریب کے گھر میں گوشت نہیں جاتا تھا تو ماشاءاللہ جی ڈی سی نے یہ بھی کارنامہ سر انجام دیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈالائسز کا سلسلہ ہے لوگوں کے گھروں کے سامان بھگ جاتے تھے ایک بندے کا علاج کروانے میں اور ماشاءاللہ زفر عباس بھائی نے وہ تمام رپورٹس فری کر دی تمام رپورٹس وہ فری میں کر دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈی سی اللہ تعالی کی طرف سے پاکستان میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور جی ڈی سی ماشاءاللہ جس طرح سے اپنے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے اس کی کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی اور میں یہی کہوں گا کہ تمام ہاتھ اٹھا کر لوگ دعائیں دیں جی ڈی سی کو اور ان لوگوں کو جو زفر عباس بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں اپیل بھی کروں گا ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالی نے عزت سے دولت سے اور شورت سے نوازا ہے